سال دو ہزار تئیس بھارتی ایک خادے تیل چھیتر کے لیے بہترین رہا ہے۔ اپ بھوکتاؤں کو سستی قیمت پر خادے تیل اپلبد کرانے کے لیے سرکار نے دو ہزار تئیس میں آیات نیموں میں ڈھیل دی جس سے خادے تیل آیات نے نیا ریکارڈ بنایا۔ آنکڑوں کے انسار بھارت کا خادے تیل آیات آئیل ورش دو ہزار بائیس سے تئیس نومبر سے اکٹوبر کے دوران ایک سو چون سٹھ دشملہ چھے چھے لاکھ ٹن رہا جو اب تک ہائیسٹ ہے۔ اس سے پہلے دو ہزار اکیس سے بائیس کی اسی افدھی میں ایک سو چالیس دشملہ دو نو لاکھ ٹن آیات کیا گیا تھا جس کے مقابلے سترہ دشملہ تین چھے پرتیشت کی بڑوتری اس سال درز کی گئی ہے۔ وہیں سال دو ہزار چوبیس میں بھی تیل چھے تر کے لیے بہتر رہنے کی سمبھاونا ہے کیونکہ اتپادن انمان بیتے ورشوں سے ادھک ہیں۔ سولونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسییشن آف انڈیا ایسی یہ کہ کاریکاری ندیشک بیوی مہتا نے بتایا کہ آئیل ورش دو ہزار بائیس سے تئیس میں خادے تیل لگ بھگ ایک دشملہ تین آٹھ لاکھ کروڑ روپے کے آیات بل کے ساتھ تیسری سب سے بڑی آیات وستو بن گیا ہے۔ خادے تیلوں کی گھریلو قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے سرکار نے نیموں میں ڈھیل دیتے ہوئے آیات شلک کم رکھا۔ سرکار نے جون میں ریفائنڈ سویا بین اور سن فلوور آئیل پر آیات شلک 17.5 فیصدی سے گھٹا کر 12.5 فیصدی کر دیا۔ اب ریفائنڈ تیلوں کے لیے سے سہت لاغو آیات شلک 13.75 پرتیشت ہے۔ سرکار کے اس قدم کا مقصد خادے تیلوں کی قیمت کو نیانترن میں رکھنا تھا۔ 20 دسمبر تک سن فلوور آئیل کی خودرا قیمت میں سالانہ آدھار پر 25.5 پرتیشت کی گراوٹ آئی۔ جبکی سرسو آئیل کی قیمت میں 18.2 پرتیشت، سویا بین آئیل میں 17.9 پرتیشت اور پام آئیل میں 13.7 پرتیشت کی گراوٹ آئی۔ 2023 میں خادے تیلوں کی آیات قیمتوں میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی۔ RBD پامولین کی CIF آیات قیمت جنوری میں 982 ڈالر پرتیشت سے گھٹ کر نومبر میں 876 ڈالر پرتیشت ہو گئی۔ کچھے سویا بین تیل کا آیات مولی جنوری میں 1285 ڈالر پرتیشت سے گھٹ کر نومبر میں 1068 ڈالر پرتیشت ہو گیا۔ وہیں کچھے سن فلوور آئیل کی قیمت جنوری میں 1295 ڈالر پرتیشت اور نومبر میں 989 ڈالر پرتیشت سے کم ہو گئی۔ قیمتوں میں گراوٹ کے چلتے 2023 میں خادے تیلوں کی پرتیویکتی خپت میں قریب 1 کلوگرام کی بڑھوٹری درز کی گئی۔ بیوی مہتا نے کہا کہ پہلے ہم ایک ورش میں لگ بھگ 16.5 کلوگرام خادے تیل کی خپت کر رہے تھے۔ اب یہ لگ بھگ 17.5 کلوگرام ہے۔ اس کا مکھے کارن سستہ تیل اپلبد ہونے کے ساتھ ہی کنجیومر کی پرتیویکتی آئے میں بڑھوٹری ہونا ہے۔ بھارت میں تلہن اور خادے تیل کا اتپادن بڑھا ہے۔ ایسوسییشن کے انمان کے انسار اویل یر 2022 سے 23 کے دوران تلہن 267.63 لاکھ ٹن بیچنے کے لیے اور 75.19 لاکھ ٹن خادے تیل کی اپلبد تھا تھی۔ جبکی 2021 سے 22 کے دوران تلہن کا بیچنے کے لیے تیل 243.96 لیٹر تھا اور 70.86 لاکھ ٹن خادے تیل کی اپلبد تھا تھی۔ سرکار نے 2023 سے 24 کے لیے تلہن کا اتپادن 215.33 لاکھ ٹن ہونے کا انمان لگایا گیا ہے۔ اس ورش سویابین فصل کا اتپادن 115.28 لاکھ ٹن ہونے کا انمان ہے۔ وہیں مونگفلی کی فصل 78.29 لاکھ ٹن ہونے کا انمان ہے۔ گجرات میں مونگفلی کی فصل رکبہ گھٹنے کے باوجود 33.4 لاکھ ٹن ہونے کا انمان ہے جو پچھلے سال 30 لاکھ ٹن ہوئی تھی۔ مونگفلی کی فصل 79.2 لاکھ ٹن ہونے کا انمان ہے۔ مینقفلی کی فصل 79.5 لاکھ ٹن ہونے کا انمان ہے۔ موسیقا 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 موسیقا